بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے لئے مرٹن کڑائی جوپس کی ریسپی لے کر آئی جو بکرہ گیت کے حالے سے بہت زبردست ہے تو ریسپی شروع کرنے سے پہلے جتنی میں میری بہنیں میری ویڈیو پہ آکے پیارے پیارے سے کومنٹ کر رہی ہوتی ہیں دعائیں دے رہی ہوتی ہیں تو ان کا میں دل سے شکریہ دا کرنا چاہوں گی تو آپ چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف سے تو اس کے لئے میں نے بکرے کی چوپس لی ہوئی ہیں ایک کلو اس طرح سے دوکے ان کو میں نے رکھا ہوئے اپنی شکو کر میں میں نے پانی لیا دو گلاس اور اس میں میں نے یہ چوپس ڈال دی ساتھ میں میں مسالے دی ہیں دالچینی کے ایک ٹکڑا بڑی لاچی ایک سے دو آپ لے رہے ہیں تھوڑی سی کالی مرچ چھوٹی لاچی دو سے تین چھے ایک چاہ کے چاہ مچہ درگ لسن کا پیرس آپ چاہے ہیں تو خائل لسن بھی ڈال سکتے ہیں تھوڑا سا نمک اور حلدی یہ چیزیں ڈال کے اس کو میں بریش ککر میں اتنا پکا لوں گے کہ تھوڑی سی اس میں کسر رہی ہے پھول آپ نے نہیں گلانا تو اس طرح سے مکس کر کے آپ اس کو پکنے کے لئے چھوڑ دیں اب ککر کا ڈکن میں نے لگا دیا چیزیں آپ کے سامنے میں نے ساری جو آپ کو دکھائی تھی میں نے وہ ڈال دی ہیں اب اس کے وسل چل رہا تو اس کو میں نے رکھا ہے پانچ منٹ اب جی جتنی گلی مجھے چاہیے تھی اتنی ہی ہے اب یہ ریسپی میں چوپسیں بنا رہی ہوں تو آپ مکس گوشٹ میں بھی بنا سکتے ہیں بیف میں بنائیں مٹن میں بنائیں اب گریوی کے لئے چاہیے مجھے تین بڑے سائز کے ٹماتر میں نے لیے ہیں میں اگر چھوٹے ہیں تو آپ چار لے لیں اس کے ساتھ میں جو ہری مرچیں وہ بھی میں اس میں مکس ڈالوں گی ایک سے ڈیٹ کھانے کا چمچ ادرک لسن کا پیسٹ یا ادرک کے ساتھ آپ کو جو ہری مرچیں نظر آلیں یا ادرک اور لاسٹ میں یہ ڈالیں گے یا ادرک اس کے ساتھ ہری مرچیں جتنی آپ کو پسند دیں دو درمینے سائز کے پیاز میں نے تین رکھی تھی تو اس میں سے میں نے دو ہی استعمال کی ہیں دنیا پوٹر ایک کھانے کا چمچ ثابت دنیا ڈیٹ چائے کا چمچ ہم نے پہلے بھی استعمال کیا ہے دیکھ کے ڈالیے گا اس طرح ایک کپ کے قریب میں نے تیر رکھا گرم ہونے کے لیے وہ گرم ہوا تو میں نے پیاز کاٹ کے ڈال دی ہے اب چیز تقریبا گولڈن ہو چکی ہے بہت زیادہ کلرنی پیاز کو آپ نے دینا نہیں تو آپ کی کھانے کا کلر خراب جائے گا تو ساتھ ہی آپ ڈال دیں درگ لسن کا پیاز دو تین پیازیں آپ کو میں نے دکھائی تھی ایک میں نے ہٹا دی ہے دو استعمال کی اور جیسا درگ لسن گولڈن ہوئا ہے تو میں نے اس میں جو ہفز ڈال دی ہے یخنی اس کی میں نے علاق کر دی ہے اور جو ثابت مسالے میں نے ڈال لے اس میں استعمال کیے تھے وہ بھی میں نے ابھی بھی دیکھیں آپ کو نظر آ رہے ہوں گے وہ بھی میں نے بیج میں ڈال دی تو اچھے طریقے سے اس کی بھنائی کر لیں جب اچھے طریقے سے یہ بھن جائیں تو پھر اس میں ڈال دیں ٹرماتر وہ ٹرماتروں کے ساتھ جو آری میرچاپ کو دکھائی تھی وہ بھی بیچ میں میں نے کٹ کے ڈال دی ہے ابھی میں اس میں ڈالنے لگی ہوئے نمک کو اور کٹی ہوئی لال میرچ کٹی کالی میرچاپ کو میں نے جو دکھائی تھی تھوڑی سی ابھی میں نے ڈال لی ہے مسابت دنیاں بھی اس طرح سے تھوڑا سا میں نے ابھی ڈالا تھوڑا میں باقی میں بعد میں استعمال کروں گی اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں تھی وہ میں نے سارے ڈال دی مسابت دنیاں رکوٹی کالی میرچ میں نے تھوڑا سی بچا لی ہے مسابت دنیاں کے اس طرح ہاتھ کے اوپر اگڑ کے تو اس طرح سے میں نے ڈالا ہے اور ٹوپس کی بھنائی ہو چکی تھی تو ابھی میں نے اس میں تھوڑا سا مکس کر کے مسالے ڈالے ہیں تو یکھنی ڈال دی ہے تقربین ایک کپ کے غریب وہ ہلکی آنچ پہ اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دی ہے تاکہ اچھے سے ٹوپس گل جائیں مسالے ہم نے جو استعمال کی ہیں ان کا فلیور چوپس میں چلا جائے اب اس کو اتنے دیارے پکانا کہ اوئل اس کا الگ ہو جائے کہ ٹوپس گل جائیں دیکھیں ٹوپس گل جائیں آپ جتنی بھی یکنی بچی ہوئی تھی وہ میں اس میں ساری ڈال دوں گی وہ ڈال کے درمینی آنچ پیسکو میں پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی وہ چوپس کر دیکھیں اس بلکل بھی شیپ خراب نہیں گوشت اس میں سے بلکل بھی الگ نہیں ہوا یکنی جو بچے ہوئی تھی وہ میں نے ساری ڈال دی ہے تو اس طرح درمینی آنچ پیسکو میں پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی وہ بیز میں کھول کے اس کو چمچ چلاتے رہے ہیں اب تقریب یکنی اس کی کم ہو چکی ہے لاس میں میں نے اس میں ڈال دی صحبت میرچن جو آپ کو دکھائی تھی وہ ڈالی ہیں ساتھ میں ڈالی ہے ادرک اور اس کو ٹی ہوئی کالی میرچ لال میرچ کا اس میں بلکل بھی استعمال نہیں ہوا آپ نے دیکھا ہے بہت ہی لیڈ سی یہ کڑھائی تھیار ہوتی ہے حلی میرچ بھی آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس میں کتنی استعمال کر رہے ہیں وہ سابت دنیا جو بچا ہوا تھا وہ تھوڑا سا وہ بھی ابھی میں ہرہ دنیا ڈالنے سے پہلے وہ بھی ڈال دیا ساتھ میں ڈالا ہرہ دنیا اس طرح سے دو امین ٹسکو میں رکھوں گی دم پتے رسپی ہماری بن کے تیار ہو چکی ہے تو اس طرح سے ہماری یہ مٹن کڑائی جوف بن کے تیار ہو چکی ہیں اگر آپ کو میری آج کی رسپی اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا ایک دوسرے کو سپورٹ کیجئے اپنا اور اپنوں کا رکھیں ریر سرہ خیار اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ